ایک ایسا عجیم و شان اور مقدس واقعہ جب ایک انسان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور انہیں رسولِ خدا چُنا گیا یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک بار کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام روچ کی طرح بکریاں چرانے نکلے تھے اسی بیچ اپنے گھر والوں سمیت بکریاں چراتے چراتے مدین کی آبادی سے بہت دور نکل گئے اور راستہ بٹک گئے جانوروں کے چرنے چرانے کا کام کرنے والے قبیلوں کے لیے یہ بات تاجک کی نہ تھی مگر رات بہت تھنڈی تھی سردی بڑھتی ہی جا رہی تھی لہٰذا اس سرد رات میں تھنڈی آواؤں سے بھی فرج رینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا وہاں اپنے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئے کیونکہ سردی کی شدت اور ہواوں کا بہت جور تھا اس لئے آگ نہیں جل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیاں سفورہ بھی امید سے تھی لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریسان ہوئے اس وقت آگ کے ہونے سے ہی روشنی اور گرمی مل سکتی تھی لہٰذا آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو دور ایک پہاڑ کا سلسلہ نظر آ رہا تھا وہ پہاڑ کوہے تور تھا وہ یہ پہاڑ کا پوروی کونہ تھا اور مدین ایک دن کے فاصلے پر لال ساغر کی دو شاکھاؤں کے درمیان مصر جاتے ہوئے واقع تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامنے کی پہاڑی پہ نگاہیں دوڑائیں تو شولہ چمکتا ہوا نظر پڑا موسیٰ علیہ السلام نے سوچا وہاں کسی نے آگ لڑائی ہوئی ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا تم یہاں ٹھہرو میں نہ آگ دیکھی ہے شاید اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے لا سکوں یا وہاں علاؤ پر کسی رہبر کو پھا سکوں موسیٰ علیہ السلام کوہے تور کی طرف آگے بڑھے اور پتھرین لے راستے کو تے کر کے کوہے تور پر پہ پوچھے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عجب آگ ہے پیڑ پر روسنی ازار آتی ہے مگر نہ پیڑ کو جلاتی ہے اور نہ ہی گل ہوتی ہے یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھے جون جون آگے بڑھتے جاتے آگ اور دور ہوتی جاتی یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو در سا پیدا ہوا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائے جون ہی پلٹنے لگے آنکھ قریب آگے اور قریب ہوئے تو سنا کی یہ آواز آ رہی ہے اے موسیٰ میں ہوں تیرا پروردگار پس اپنی چوتی اتارتے تو توہ کی مقدس وادی میں کھڑا ہے اور دیکھ میں نے تجھ کو اپنی رسالت کے لئے چن لیا ہے پس جو کچھ وہی کی جاتی ہے اسے کان لگا کر سن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی آواز کو سنا اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ آج ان کے نسیم میں وہ دولت آگئی ہے جو انسانی شرافت کی امتیاجی شان اور اللہ کی محبت کا آخری نشان ہے تو پھولے نہ سامائے آخر پھر اسی طرف سے شروعات ہوئی اور پوچھا گیا موسیٰ تیرے داہی نے ہاتھ میں کیا ہے حالانکہ رب العجت بہتر علم رکھنے والا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری لاتھی ہے اس پر بکریہ چراتے وقت سہارا لیا کرتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لئے پتے جھاڑ لیتا ہوں اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ اپنی اس لاتھی کو زمین پر ڈال دو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد کی تعمیل کی اور لاتھی کو زمین پر ڈال دیا پس یقایق وہ ازگر بن کر ڈوڑنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حیرت میں ڈال دینا والا یہ واقعہ دیکھا تو گھبرا گئے اور بشر ہونے کے تقاضے کا اصل لے کر بھاگنے لگے پیٹ فیرتے ہی آواز آئی موسیٰ اس کو پکڑ لو خوف نہ کھاؤ ہم اس کو اس کی اصل حالت میں لوٹا دیں گے موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی دو شاہ کھا تھی اب وہ دو شاہ کا ازگر مو نظر آ رہا ہے سکت پریسان تھے مگر اللہ کی قربت نے تمانیت و سکون کی حالت پیدا کر دی اور انہوں نے بے خوف ہو کر اس کے مو پر ہاتھ ڈال دیا اس عمل کے ساتھ ہی فوراں وہ دو شاہ کھا فل لاتھی بن گئی اب عجرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ پکارا گیا اور حکم ہوا کی اپنے ہاتھ کو گیرے بان کے اندر لے جا کر بگل سے مس کیجئے اور پھر دیکھ کے وہ مرض سے پاک بے داگ چمکتا ہوا نکلے گا اور ہوا بھی ایسا ہی اور یہ دوسری نسانی پھر اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ یہ ہماری اور تمہاری نبوت وہ رسالت کے دو بڑے نشان ہیں یہ سچا ہے کہ تمہارے پیغام اور حق کی دلیلوں کی جبردست تائید کریں گے پس جس طرح ہم نے تم کو نبوت اور رسالت سے نوازا اسی طرح تم کو یہ دو عجیم و شان موززے بھی عطا کیے تاکہ ہم تم کو اپنی بڑی نشانیوں اور سے فیرون اور اس کی زماعت کے مقابلے میں تیرے لیے دو برحان ہیں بے شک وہ فیرون اور اس کی زماعت نافرمان قوم ہیں اب جاؤ فیرون اور اس کی قوم کو ہدایت کی راہ دکھاؤ انہوں نے بہت شرطہ سی اور نافرمانی اکتیار کر رکھی ہے اور اپنے گرور و تکبر اور بے انتہا ظلمے کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کو گلام بنا رکھا ہے سو ان کو گلامی سے نزاد دلاؤ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سیر ساتھ کیا پروردکار میرا آج سے ایک مصدی کا قتل ہو گیا تھا اس لئے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دے مجھے یہ بھی خیال ہے کہ وہ مجھے بہت جور سے جھٹلائیں گے اور مجھے جھوٹا کہیں گے یہ اچھا منصب جب تُو نے دیا ہی ہے تو میرے سینے کو فرانی اور نور سے بھرتے اور اس اہم خدمت کو میرے لئے آسان بنا دے اور جبان پر پڑی ہوئی گیرہ کھول دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہوں چونکہ میری باتوں میں روانی نہیں ہے وہ میرے مقابلے میرا بھائی حارون مجھ سے زیادہ نکری زبان میں باتیں کرتا ہے اس لئے اس کو بھی اس نیمت سے نواز کر میرے کاموں میں شرک بنا دے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اتمنان دلایا تم ہمارا پیغام لے کر جرور جاؤ اور اس کو حق کا راستہ دکھاؤ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے اور جو نشان ہم نے تم کو دیئے ہیں وہ تمہاری کامیائی بھی کی وجہ ہوں گے اور نتیجے کے طور پر تم ہی غالب ہو رہو گے اور ہم تمہاری درقات منجل کرتے ہیں اور تمہارے بائی حارون کو بھی تمہارا شریک دار بناتے ہیں دیکھو تم دونوں فیرون اور اس کی قوم کو جب ہمارے صحیح راستے کی اور بلاؤ تو اس پیغام حق میں نرمی اور مٹھاس کے ساتھ پیش آنا کیا عجب ہے کہ وہ نصیت قبول کر لے اور خدا کا خوف کرتے ہوئے ظلم سے باز آزائے